نمشہ رب دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ فلم پتھان کے خلاف ویروت کا بگل تیز ہو گیا ہے ہندو اور مسلم سنگٹنوں میں پہلے ہی اس فلم کو لے کر ریزنا کرنے کی چتاونی جاری کر دی گئی تھی اب ہندو سینہ کے پتھان کے خلاف میدان میں اتر آئی ہے دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں پتھان فلم پر چھڑا سنگرام ڈیپکا کی بھگوہ بکنی پر بھوال فلم کے ویروت میں کھری ہوئی ہندو سینہ سنسر بوٹ پر اٹھا اس سوال فلم پتھان کے خلاف ویروت کا بگول اور تیز ہو گیا ہے ایک طرف شارک کی پتھان کا فینس پہ اکراری سے انتظار کر رہے ہیں تو وہیں فلم کا پہلا گانا بے شرم رنگ ریلیس ہوتے ہی ہنگامہ چھر گیا ہے شارک کی فلم کو بوائکوٹ اور بین کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے ہندو اور مسلم سنگٹھنوں نے پہلی ہی اس فلم کو ریلیس نہ کرنے دینے کی چیتاولی جاری کر دی تھی اب ہندو سینہ پتھان کے خلاف میدان میں اتر آئی ہے ہندو سینہ نے سنسر بوڑ کے ادھیاکش پرسون جوشی کو ایک چٹھی لکھ کر فلم کی ریلیس پر روک کی مانگ کی ہے دراصل جب سے شارک خان نے پتھان فلم کی ریلیس ہونے کا ایناؤنسمنٹ کیا ہے ان کے فینس خوشی سے جھوم رہے ہیں پوسٹر اور ٹیزر ریلیس ہونے کے بعد پتھان کا پہلا گانا بے شرم ریلیس ہوا جس میں دیپکا پڑکون نے بھگوہ رنگ کی بکنی پہنی ساتھ ہی گانے میں شارک خان اور دیپکا پڑکون کی کچھ بول سین بھی ہے جنہیں لے کر باوال مچا ہوا ہے فلم کا ٹائٹل بے شرم رنگ ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ گانے میں بھگوہ رنگ کو بے شرم کہا گیا ہے گانے میں شارک خان کے abs اور killer looks پر تو فانس فیدہ ہو گئے لیکن دیپکا پڑکون کا منوکنی اور بکنی look کچھ لوگوں کو بلکل نہیں بھا رہا بے شرم رنگ گانے میں دیپکا کے sensuous look اور شارک خان سنگ ان کی intense chemistry پر لوگوں نے آپتی جتائی ہے مدھیپردیش کے گرہ راج منتری ڈاکٹر نروتتم مشرا نے کہا تھا کہ دیپکا پڑکون کے کپرے آپتی جنک ہے اور بے شرم رنگ آنہ بھی گندی مانسکتہ کے ساتھ فلم آیا گیا ہے اس فلم کے scenes اور دیپکا کے کپروں کو ٹھیک کیا جائے نہیں تو فلم ریلیز نہیں ہونے دی جائے گی فلم کا ٹائٹل بے شرم رنگ ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ گانے میں بھاگوہ رنگ کو بے شرم کہا گیا ہے ان دور میں شارک اور دیپکا کے پتلے جلائے گئے ساپ دکھ رہا ہے کہ دوسرے تو مان سکتا کہ کارن یہ فرمایا گیا گیا گانا ہے ویسے بھی دیپکا پادکون جی ٹکلے ٹکلے گینگ کی سمرتک رہی ہیں جینیو والے اس میں اور اس لیے میں یہ نیویدن کروں گا کہ اس کے درشیوں کو ٹھیک کریں وہ اس موسا کو ٹھیک کریں ساتھ ہی علیمہ بورڈ کے ساتھ ساتھ اول انڈیا مسلم تیوہار کمیٹی نے بھی فلم کا ویرود کیا اے آئی ایم ٹی سی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ویرود کے باوجود فلم کو ریلیز کیا گیا تو وہ پردیش کے مکھے منتری شیوراج چوہان اور راجپال تک کو چٹھی لکھیں گے اور اب اس ویواد میں ہندو سینہ کی انٹری ہو چکی ہے ہندو سینہ نے پرسون جوشی کو چٹھی لکھنے کے بعد کہا کہ دیپکا نے پتھان میں بھگوہ رنگ کی بٹنی پہن کر سادھو سندھ ہی نہیں بلکہ راشتر کے رنگوں کا بھی اپمان کیا ہے انہوں نے ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچائی ہے فلم بنائی گئی ہے جس میں مذہب اسلام کے قانون اور اصولوں کا مذہب اکڑایا گیا ہے بہت بے اودگی اشلیل تاکھاپن دکھایا گیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سادش کی گئی ہے اور ہم حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ ایسی تمام ذل میں کہ ایسی تمام ایکٹیوٹیز پر اور اب اس ویواد میں ہندو سینہ کی انٹری ہو چکے ہے ہندو سینہ نے پرسون جوشی کو چٹھی لکھنے کے بعد کہا کہ دیپکا نے پٹھان میں بھگوہ رنگ کی بکنی پہن کر سادھو سندھ ہی نہیں بلکہ راشتر کے رنگوں کا بھی اپمان کیا ہے انہیں ہندیوں کی بھاوناو کو ٹھےس پہنچائی ہے یہی نہیں بے شرم رنگ گانے میں دیپکا پڑکون کے ڈانس کرنے کے طریقے اور ہاؤ بھاو پر بھی بوال مچا ہوا ہے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ مکرز نے ایسا سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تاکہ بھگوہ رنگ کو بدنام کیا جا سکے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کار کب تک فلموں پر راجنیتی کی جائے گی خیر یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی فلم کے آپتی جنک سین پر بوال مچا ہو اور بھی کئی فلموں پر کرا ویروت جتایا جا چکا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پٹھان فلم سے ویروت کے بعد آپتی جنک سین ہٹائے جاتے ہیں یا نہیں پٹھان 25 جنوری 2023 کو ریلیس ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس پورے ویواد کا فلم کی کمائی پر کیا اثر پڑتا ہے بیورو رپورٹ پرائیم ٹی وی فلال اس خبر پر اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی